السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ہارٹ وارٹر تیرابی کے بارے میں بات کریں گے جو کھڈنی پیشنٹس کے لئے بہت مفید ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں جو ویسٹ میٹیریل ہے جو اضافی مادے ہوتے ہیں وہ یورین کے طرف باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں ویسٹ میٹیریل میں ہمارے ساتھ یوریک ایسٹ یوریا سالس اور آدھر منرلز ہوتے ہیں سو خون سے یہ ویسٹ میٹیریل الگ کرنا کھڈنیس کا کام ہوتا ہے سو جب کیڈنیس کام کرنا چھوٹ دیتی ہے تو پھر یہ ویسٹ میٹیریل اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی باڈی میں جمع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ باڈی سویلپ ہوتی ہے اس کنڈیشن کو ہم ایڈیما کہتے ہیں سو پھر ہمیں ایک مصنوعی اینا ارٹیپیشل کیڈنیس سے کام لینا پڑتا ہے اور اس کو ہم ڈائیلیسس کہتے ہیں جو کی ایک بہت فین پول پراسس ہے سو ڈائیلیسس سے چھٹکارہ پانے کیلئے ایک نیا طریقہ ڈیولپ ہوا ہے جس کو ہم ہارٹ وارٹر تیراپی کہتے ہیں سو اس پراسس میں مریض کو دو گھنٹے کیلئے گرم پانی میں رہنا پڑتا ہے پانی کا ٹمپریچر چاریز ڈگری سنٹیگریٹ مینٹین کیا جاتا ہے سو گرم پانی کی وجہ سے مریض کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پسینے کا جو کمپوزیشن ہے اور یورین کا جو کمپوزیشن ہے وہ دونوں سیم سیم ہی ہے سو اس عمل کے دوران سکن سے ہی کیڈنی کا کام لیا جاتا ہے جو ویسٹ میٹیریل کیڈنی کے طرف باڈی سے باہر نکلتے ہیں وہ سکن کے طرف پسینے میں ہی نکل جاتے ہیں اور صرف دو گھنٹے تیراپی سے ہی مریض ڈائیلیسس سے بن جاتا ہے سو اس عمل کو ہم ہارٹ وارٹر تیراپی کہتے ہیں اور اس عمل سے باڈی میں جو ویسٹ میٹیریل ہوتے وہ بھی نکل جاتے ہیں اور جو سیلنگ ہوتی ہے باڈی میں یعنی جو ایڈیما ہوتی ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے